موسیقی 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 Hello student you are very welcome in my channel جیسا کہ exam آنے والے ہیں اور ہمیں exam کے تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم exam میں اچھا score cover کر سکے اور ایک اچھا score cover کرنے کے لئے ہمیں پہلے سے ہی کچھ تیاری اور کچھ points کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور ان کا پالن کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں اچھا score exam میں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کچھ ایسے دس پوئنٹس کے بارے میں ہم جانیں گے جو ایکزام کی تیاری کے لیے اتی مہت پون ہے چلی جانتے ہیں ایک اکر کے سب ہی پوئنٹس کے بارے میں سب سے پہلا پوئنٹ ہمارا آتا ہے پلان جیسا کہ ہمیں کسی بھی کارے کو کرنے کے لیے ایک پلان کا ہونا اتی اوشک ہوتا ہے یا دی ہم پلان بنا کر نہیں چلتے تو اس کام میں کچھ نہ کچھ تروٹیاں کچھ کمیاں نکل کے آئی ہی جاتی ہے تو اتیکی سے بھی کام کو کرنے کے لیے ایک پلان کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تو ایکزام کے لیے بھی ہمیں اسی پرکار کا ایک پلان ڈیسائیڈ کر کے چلنا ہے پوئنٹ نمبر سیکنڈ پہ آتا ہے ہمارا ٹائم مینیزمنٹ کسی بھی ایکزام کو کلیر کرنے کے لیے ایک ٹائم مینیزمنٹ کا اچھے سے پالن کرنا بہت جروری ہوتا ہے یا دی ہم ٹائم مینیزمنٹ کر کے چلتے ہیں تو ہمیں کسی بھی سبجیکٹ کو ہم کلیر کرنے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ سمیں کی ہی قیمت ہوتی ہے یا دی ایک بار سمیں نکل جائے تو اس کے بعد کسی بھی چیز کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی تو سمیں رہتے ہیں اپنے ایکزام کی تیاری کرنے کے لیے ایک ٹائم مینیزمنٹ کر کے چلیے تاکہ ایکزام کے سمیں آپ کے اوپر زیادہ پریشن نہ بنے اور آپ کے سبجیکٹ میں جس میں بھی آپ کو کوئی دکت ہو آپ اس سبجیکٹ کی تیاری اچھے سے کر کے چلیے اس میں زیادہ ٹائم دیجئے اور جو سبجیکٹ آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہے اس میں کم سمیں دے کر اپنا ٹائم مینیزمنٹ کر کے چل سکتے ہیں پوئنٹ نمبر تھری آتا ہے ہمارا ہینڈ رائٹنگ جیسا کہ ایکزام کے سمیں یدھی ہم تھوڑا اچھا اور اٹریکٹیو کر کے ایکزام کو لکھتے ہیں تو پیپر کو لکھتے ہیں تو آپ ایکزام میں جو ایکزامینر ہوتے ہیں چیکر جو ہوتے ہیں وہ آپی رائٹنگ سے امپریس ہو کے بھی اچھے مارکس آپ کو دے دیتے ہیں تو ایک اچھی رائٹنگ ہونا بہت جروری ہے اچھا مارکس پراب کرنے کے لئے اور کوشش کیجئے گا کہ ایکزام کے سمیں آپ سے زیادہ گلتیاں نہ ہو سندر لکھئے ساف لکھئے اور امپریسیو لکھئے کہ ایکزامینر جو ایکزام آپ کا چیک کرے گا وہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے اور ساف سفائی سے پرباہویت ہو کر بھی آپ کو اچھے نمبر دے سکیں تو کوشش کیجئے سندر لکھئے ساف لکھئے پوائنٹ نمبر فور آتا ہے ہمارا نورٹس میکنگ یعنی کہ جس بھی سبجیکٹ کا آپ کا ایکزام ہونا ہے ان ہر سبجیکٹ کے آپ کو نورٹس بنانے چاہیے تاکہ آپ کو ایکزام کے سمیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ سب چیز کا سولیشن مل جائے ایک ہی نورٹس کے اندر آپ کو سارے پوائنٹس مل جائے اور آپ کو ایجی رہے سمجھنے کے لیے آپ کو کئی بکوں کی ضرورت نہ پڑے اور آپ کا ٹائم بھی اس میں بچے گا اور آپ کو اچھے سے سمجھائے گا نورٹس یادی آپ کے خود کے بنے ہو خود کے ہاتھ کے لکے ہوئے ہو تو یہ کافی اچھا رہے گا آپ کے ایکزام کے لیے کیونکہ یادی آپ خود کے نورٹس بناتے ہیں تو آپ اس کے لیے ترہ ترہ کی بکے آپ لے کر اس میں سے دیکھتے ہیں کس میں اچھے سے لکھتا ہے اس ادھار پر آپ اپنے نورٹس بناتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی آدھا سمجھ آ چکا ہوتا ہے تو ایکزام پرپس سے کافی اچھا رہتا ہے آپ کو زیادہ منت نہیں کرنی پڑتی آدھی پرپریشن آپ کی پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے پوائنٹ نمبر فائیو ہمارا آتا ہے ڈائیگرامز اینڈ فلو چارٹس آپ ایکزام کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی بھی لونگ کوشن ہو آپ کوشش کیجئے یادی اس کا ڈائیگرام یا فلو چارٹ سمجھ ہوئے تو آپ اس کا ڈائیگرام اور فلو چارٹ بنا کر ایک اپنا کوشن کو کنپلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو لکھا ہوا پیرا گراف روپ میں ہوتا ہے تو وہ چیز ہمیں کم اٹریکٹ کرتی ہے اور کسی بھی چیز کو اگر ہم ڈائیگرام کی سائتہ سے فلو چارٹ کی سائتہ سے یادی ہم اس کے پوائنٹس وائس روپ میں اس کو دکھا سکتے ہیں تو ایک پہلے ہی ایک اوزیرویشن ہو جاتا ہے کہ یہ بچے کو کافی حد تک سمجھ میں آتا ہے اس کی بچے کی پوری تیاری ہے اور بچے اچھے سے پڑھ کے آیا ہے اور ایک آپ کا جو کوشن ہے وہ اچھے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا ایک پلس پوائنٹ بن جاتا ہے اس کوشن کو دکھانے کا اور سمجھانے کا اور اگزامینر کو بھی اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے ساتھی ہمارا جو کوشن ہے کافی اٹیکٹیو بھی لگتا ہے پوائنٹ نمبر 6 ہمارا آتا ہے اسٹریس اینڈ ریلیکس یادی ہمیں کسی بھی اگزام کو کلیر کرنا ہے سکسس ہمیں پرات کرنی ہے تو ہمیں فری مائنڈ ہو کر اس اگزام کو کرنا چاہیے اور بینہ کسی ٹینسن کے ہمیں اگزام کو کلیر کرنا چاہیے اور ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ہمیں اگزام کمپلیٹ کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر 7 ہمارا ہے believe in yourself اپنے آپ پر آتمی وشواس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایک آتمی وشواس آپ کو سفلتہ دلانے کے لیے ایک مول منتر ثابت ہوتا ہے تو اپنا وشواس بنائے رکھیں اپنے اوپر وشواس کو بنائے رکھیں اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی تو اپنے آپ کو اتنا مجبوط کر لیجئے کہ میں کسی بھی اگزام کو کلیر کر سکتا ہوں اور کسی بھی دکت پریشانی کو میں سول کر سکتا ہوں پوائنٹ نمبر 8 ہمارا ہے میڈیٹیشن یعنی کہ دھیان کے اندرت کرنا آپ اپنا اگزام کلیر کرنے کے لیے کسی بھی لکشوں کو پراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ کو اپنا گول ادیشے پراب کرنے کے لیے اپنا جو دھیان ہی وہ کی اندرت رکھنا بہت ضروری ہے اپنا من ڈائیوٹ ہونے نہ دے اپنے لکشے کو پراب کرنے کے لیے کیول اپنے لکشے پر دھیان دیجئے اور اپنے آپ پر وشواس رکھئے اور اس چیز میں آپ کو میڈیٹیشن ایک میتپون بھومی کا نباتی ہے آپ کا دھیان کرنے میں پوائنٹ نمبر 9 ہمارا ہے ایک ہیلڈی فوڈ یعنی کہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے اگزام میں آپ کو ایک اچھی ہیلڈی ڈائیٹ کا لینا بہت ضروری ہے جو آپ کے اگزام میں اور آپ کی پڑھائی میں کنسنٹریٹشن کا کام کرے گا تو آپ کے لیے ایک اچھی ڈائیٹ کا لینا بہت ضروری ہے پوائنٹ نمبر 10 ہمارا ہے پین ایک اچھا پین آپ کے اگزام کو ایڈریکٹیو بناتا ہے اور آپ کی رائٹنگ کو سندر بناتا ہے تو آپ اپنے ایکزام کے ایکوڈنگ کی آپ کے ایکزام میں کون سا پین اللاؤ کرتے ہیں کون سا نہیں کرتے آپ اس کے ایکوڈنگ آپ اپنا پین ڈیسائٹ کیجئے آئی ہوپ کی آپ کو ایکزام سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو کا فی پسند آئی ہے ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب پہلو کیجئے موسیقی